اللہ اکبر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ جب میں نے جنات کو سنائی تو وہ تم سے اچھا جواب دیتے تھے اور جب میں آیت فابیعی آلہ پڑتا تھا تو وہ کہتے اے ہمارے رب ہم تیری کسی نحمت کو نہیں جھٹلاتے تعریف کے لائق تیری ہی ذات ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو نماز اختیار کرو یہ تم سے پہلے نیک بندوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے گناہ ماف ہونے کا سبب اور جسم کی بیماریاں دور ہونے کے لیے بڑی مجرب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءات فرمایا ہے کہ جو آدمی سورہ رحمان کو پڑھتا ہے جنت کا دروہ اس پڑھنے والے کو اے جنت کے رہنے والے کہہ کر پکارتا ہے یعنی یہ آدمی جنتی ہو جاتا ہے حدیش ریم میں ہے کہ جو آدمی اس سورہ کی روز تلاوت کرتا ہے تو مانو وہ اللہ تعالیٰ کی سبی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس سورہ کو لوگوں کے دلوں کو بس میں کرنے کے لیے اس طرح پڑھتے ہیں کہ جب سورج ایک نیزہ اونچہ ہو جائے تو اس وقت سورج کی طرف مو کر کے یہ سورہ پڑھے اور ہر ایک آیت پر سورج کی طرف اونگلے اٹھا کر اشارہ کرے پہلے چالیس دن زکاة کے نیز سے پڑھے پھر ہر دن ایک بار پڑھ لیا کرے اور جب کسی کے سامنے جایا کرے تو یہ سورہ ایک بار ضرور پڑھ کر جائے انشاءاللہ وطالعہ کامیابی مقدر ٹھہرے گی تمام مسائل حل ہو جائیں گے لوگوں کے دلوں میں حیبت بیٹھ جائے گی نیکے پھلانے کے اس مشن میں میرا ساتھ دیں اور چینلنگ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں